اسلام علیکم نیشنل سکیورٹی کمیٹی کے جلاس میں دو پوائنٹس کو بڑا سٹرانگلی ایڈنٹیفائی کیا گیا تھا کہ ایک تو معاشی خود مختاری کے بغیر پاکستان کی سوورنٹی کے حوالے سے بات کرنا اس کو انشور کرنا بہت مشکل کام ہے اور دوسرا دہشتگردی کو آخاتمہ وہ بہت زیادہ ضروری ہے پاکستان میں دیر پا آمن کو قائم کرنے کے لیے دونوں ایشیوز کے اوپر اگر ہم پاکستان کی آج کی صورتحال دیکھیں تو شدید قسم کے خدشات نظر آتے ہیں پاکستان کی جو برامدات ہیں وہ دسمبر کے مہینے میں 2.3 بلین ڈالرز ہیں 16.67 فیصد کی کمی ہے دسمبر سے پچھلے دسمبر کو کمپیر کریں تو سب سے بڑی جو ونرابیلٹی پاکستان کی ہے وہ فورن ایکسجنج جو ہم ڈالرز کماتے ہیں اس کو ارن کرنے کی کپیسٹی پاکستان کی بہت نیچے جا رہی ہے یہ سالہ سال سے جب سے پاکستان بنا ہے ایک ہی ایریا ایسا ہے جو ہمیں دنیا کے سامنے مجبور کر دیتا ہے کبھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں کبھی امریکہ کے اتحادی بنتے ہیں کبھی اپنے دوست ممالک کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہماری مدد کریں اور ابھی بھی دوبارہ ویسی ہی صورتحال ہے 5.7 یا 5.8 بلین ڈالرز کے ہمارے پاس ریزرز ہیں اور وہ بھی اپنے نہیں ہیں ہم نے سعودی اور یو ای کے ڈیپاؤزٹ رکھے ان ڈیزرز کو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے سامنے رکھا ہوا ہے باقی امپورٹ کا بل دینے کے لیے بھی پاس پیسے نہیں ہیں آس امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آرمی چیف وزرٹ کریں گے اور سعودی پیکٹی جو کئی مہینوں سے التوا کا شکار ہے وہ میٹی ریلائز ہو جائے گا اور ہماری کچھ سکھ کا سانس آئے گا یہ صورتحال ہے دوسری طرح فینس منسٹر نے آج پریس کانفرنس کے اندر باقی تو پی ٹی آئی کو وہ جو بھی جواب دی ہے فلڈ لیوی کا ذکر کیا ہے انہوں نے ایک ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان میں جو فوڈ انفلیشن ہے وہ دھیاتی علاقوں میں 38% ہے اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پہ بھی کوئی 32-33% کے خریب ہے اس فوڈ انفلیشن کے ساتھ ایک اکانومی جو بیٹھی ہوئی ہو اس کے اندر نئی لیویز کا ذکر کرنا وہ ظلم سے کم نہیں ہے لیکن وہ کرنا اس لئے مجبوری ہوگا کہ آئیم ایف اس کے بغیر آپ کو اگلی قسط جاری نہیں کر رہا وہ کہتا ہے اپنے خسارے کیسے پورے کریں گے جو فلڈ افیکٹیڈ ایریاز ہیں وہاں اخراجات کیسے کریں گے آپ یہ کر کے لائیں تو پھر ہمارے پاس آئیے گا تو ایک مجبور پاکستان کی معیشت آپ کے سامنے نظر آتی ہے جہاں غریب جو ہے اس کو شاید دو وقت کی روٹی دینے کے لیے یقین دہانی کرانا بھی فائنانس منسٹر کے لیے اور وزیراعظم کے لیے بہت ہی مشکل ہو جھوٹ تو بول سکتے ہیں لیکن یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو دو وقت کی روٹی مل جائے گی سوکھی روٹی بھی کیونکہ جس تیز رفتاری سے قیمت اوپر گئی ہے اور جتنی قیمت اور مہنگائی انرجی کاسٹ اور یوٹیلٹی بلز کی اوپر گئی ہے کوئی ایک عام بندہ جو پاورٹی لائن کے دائم بائیں زندہ ہے وہ تو ان تمام کاؤس کو فورڈ نہیں کر سکتا دوسرا دہشتگردی کی طرف آجائیں دہشتگردی کا چیلنج بزاتے خود بہت بڑا اور آج انٹریرم نیسٹر نے پریس کانفرنس کے اندر ان خبروں کی تصدیق کر دی کہ وہ جو پارلیمنٹ حملے کے حوالے سے میڈیا کے اندر باتیں چل رہی تھی کہ ایک سازش ہے اور وہ پکڑی گئی انہوں نے کہا کہ ہم نے ملزمان پکڑ لیا بہت اچھی بات ہے ملزمان پکڑ لیا لیکن اندازہ کریے سکیل کریے اس کا سکیل کا اندازہ کریے کہ ٹیررزم ایک تو وہ ٹائبل ایریاز کے اندر کبھی ذکر کیا جاتا تھا اب اسلامباد میں کیپٹل کے اندر پارلیمنٹ کے اوپر حملے کی سازش پکڑی گئی دکھائیے گا ان کا سریٹمنٹ پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کا بھی ایک معاملہ پہلے میڈیا میں اٹھایا گیا ہے پھر اس کے بعد یہ ایک خوف و آراز پھیلانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور دہشتگردی پھیلانے میں یہ بھی ایک ایک اسپیکٹ ہے کہ لوگوں کو دہشت زدہ کیا جائے لوگوں کو پریشان کیا جائے تو وہ بلزمان بھی جو ہے وہ اپریہنڈ ہو گئے ہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے پاکستان مسلمی نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کو وارننگ کا میسیج بھی جاری کیا گیا بعض فارمر ایم این ایز جو ہیں ان کو دھمکی امیز پیغامات آئے ہیں اور اس کے اوپر ان کو ایڈوائزری جاری ہوئی تو ہم پتہ نہیں کس صورتحال ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے اور پاکستان کی انٹرنل اپلوٹیکل سیچوشن دیکھیں تو مجھے لگتا نہیں ہے ہماری پلوٹیکل لیڈرشپ میں اور سیاسی جماعتوں کے اندر ریلائزیشن ہے کہ ہم کس چیز کا سامنا کر رہے ہیں اقتصادی اور معاشی مدان کے اندر بھی اور سیکیورٹی میٹرز کے حوالے سے بھی ٹی ٹی پی کے حوالے سے رانہ صاحب نے کیا کب وہ بھی دکھا دیں ٹی ٹی پی بھی جو ہے اسے کوشش تو کی جائے گی اور کی جا رہی ہے کہ انہیں جو ہے وہ ٹیبل پہ لائے جائے اور انہیں لیکن ٹیبل پہ آنے کے لیے یہ پہلے پہلی شرط یہ ہے کہ وہاں تھیار رکھیں اور اپنے آپ کو آئین اور قانون کے تابع کریں جو آج ہمارے ساتھ شرکہ ہیں ان سے ان دونوں موضوعات پہ بات کر رہیں گے اور پنجاب اسمبلی ایک غیر یقینی صورتحال جس کو مجھے تو بہت دکھ اور افسوس ہوتا ہے پاکستان کے چیلنجز کا ادراک کرنے اور ان کا حل ڈھونڈنے میں مکمل طور پر ناکام ہے وہ فیڈرل لیول ہو یا پرونچے لیول ہو کون وزیراعظم بنے گا اس کی دورڈ کون چیف منسٹر بنے گا اس کی دورڈ لیکن پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ اور کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر شاید توجہ اور فوکس نہیں ہے اسلامباز سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شکسیت ہیں ڈاکٹر مسادق ملک صاحب مشیر پیٹرولیم ہے اس کے علاوہ پلوشاہ خان ہمارے ساتھ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جنرل غلام مصطفہ ہیں فینس انلیس سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں ڈاکٹر مسادق صاحب پہلے اگر اکنومک ایشوز پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی بڑا اس دفعہ امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو آئی ہے سامنے لیکن جو گرانڈ ریالٹیز ہیں وہ نظر آتا ہے کہ ہماری ولنربیلیٹی تو بہت اوپر ہے لیکن شاید انڈرسٹیننگ کا لیول ہماری لیڈرشپ کے لیول کے اوپر نون اگزسٹینڈ ہے یہ صرف گورنمنٹ کے لیے نہیں ہے کہ حکومت میں نون لیگ بیٹھی ہے یا پیپلز پارٹی ہے آپ پوزیشن کو بھی دیکھ لیں تو اپنی اپنی کھیل پر سب لگے ہوئے ہیں نہیں میرا نہیں خیال میرے خیال میں انڈرسٹیننگ سب کے اوپر بڑی واضح ہے اور سب کو اندازہ بھی ہے کہ ایک مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو اس سے مشکل وقت سے نکلنے کا راستہ ہے وہ بھی ذرا مشکل ہے اس وجہ سے زیادہ تر لوگ مشکل وقت کا تو آپ کو بتا رہے ہیں اندیا بھی دے رہے ہیں اور اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں مگر اس سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے وہ بتانے سے قاسر ہے کسی سے بھی آپ پوچھ لیں میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس کی بڑی وجہ آپ نے ابھی ایکشپورٹس کے متعلق بھی بتایا پاکستان کی صورتحال کی بڑی وجہ جو ہے وہ الیٹ کیپچر ہے پاکستان کے چند جو سرمایہ دار ہیں یا چند جو سیکٹرز ہیں انہوں نے پاکستان کو بس گروی رکھا ہوئے اپنے پاس اور جب تک ان لوگوں کو جن کو آپ یہ سبسیڈیز وغیرہ دے دے کے ایک افہیم کے اوپر لگا چکے ہیں ایک شخص جو افہیم پہ لگا ہو وہ کیسے بھاگے گا اولیمپکس کے اندر تو دنیا کی تجارت جو ہے وہ تو اولیمپکس ہے اس کے اندر تو جو سب سے زیادہ توانہ ہوگا جو سب سے زیادہ سہتمند ہوگا جو سب سے زیادہ صبح ورزش کرتا ہوگا وہی جیتے گا جس بچے کو آپ صبح صبح افہیم چٹوا دیں اور اس کو بولیں اگر تم یہ سبسیڈی لے لو تو تمہیں یہ مل جائے گا اور تم ایسا کرو تم یہ والی سبسیڈی لے لو اچھا تمہاری کیا بات ہے تمہیں گیس سستی دے دیتے ہیں اور یار تم پیسے ہی لے لو تھوڑے سے تو جس ملک کی جو ایکنومک فوٹ پرنٹ ہے وہ لیمپ کر رہا ہو اس جس کو میں کہتا ہوں سبسیڈی کی افہیم پہ وہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا اس کو مشکل وقت سے گزرنا ہوگا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ری سٹرکچرنگ کرنی ہوگی ایکنومک فوٹ پرنٹ کی ایسا نہیں کہ یہ سستہ کر دو یہ مہنگا کر دو یہ دروازہ کھول دو اسے بند کر دو اس سے کام نہیں چلے گا پلشا مہنگائی کے حوالے سے تھوڑا آپ اس کی اوپر دے رہے ہیں جو نئے ادادوں شمار ہیں مہنگائی کے حوالے سے ساڑھے چوبیس ویسد توفرات زہر ہے لیکن اس کے اندر جو فوڈ آئیٹمز ہیں خاص طور پر دھیاتی علاقوں کے اندر وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ انگریز ہیں کوئی کسی کے آمدن تو تھرٹی چالیس ویسد نہیں پڑی یہ بلکل ندیم ملک صاحب ٹھیک آپ کا خدشہ ہے ہم سب کا ہے لیکن معاملات یہ ہیں کہ اس ملک میں پچھلے خیر ایک تو ہمارے پاس وقت تھی اتنا ہمیں جب ہم آئے ہیں نہیں تھا لیکن جو وقت تھا بھی اس کو بھی کسی مصبت طریقے سے جو ہے اکھٹے بیٹھ کے ملک کی خاطر کچھ ایک ان حالات میں بھی جو قاسِ گمبیر ہیں اس میں بھی کوئی ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے اور اس میں ایک جو سپوائلر کا کردار ہے وہ عمران خان صاحب پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں اور آج سے کبھی میں دیکھ رہی تھی انہوں نے پھر کچھ کہا کہ جنرل باجبہ مجھے قتل کرانا چاہ رہے تھے لہٰذا جہاں ایک اس قسم کا محول ہو کہ کوئی ایک ایسا ہفتہ بھی نہ گزرے آخر یہ ہم دو پارٹی سے ساتھ بیٹھیں ہم سے زیادہ تلخ کس کا ماضی ہوگا لیکن ایک ایسا وقت آئے جو دونوں پارٹیز کی لیڈرشپ نے ساتھ بیٹھ کر ایک معاہدہ کیا اور ہماری جو قائد ہیں شہید محترمہ وہ اب اس دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہم اس معاہدے سے بندے ہوئے ہیں اور اس کے سمرات آپ یہ دیکھئے کہ آج بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جہاں ہم شاید ایک دوسرے سے الگ بھی ہو بھی جاتے ہیں اپنی ایک سوچ بھی رکھتے ہیں لیکن جہاں قومی مفاد کا معاملات ہے سب ساتھ بیٹھے ہیں چاہے وہ جب وہ بومبنگ کرنے آیا تھا ابھی نندن اس وقت آپ نے دیکھا تمام ملک کی پارٹیاں پرائیم نیسٹر ساتھ بیٹھے باقی سارے لوگ بیٹھے ہیں باقی سب بیٹھے آپ دیکھیں میں آپ کی جازے ایک بیپر کل علامہ عباس نکوی ناصر عباس نکوی صاحب ہمارے ساتھ ہے علامہ صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اسلام علیکم آپ کا آواز آ رہی ہے میری بہت شکریہ آپ کا پنجاب کی ایک صورتحال ہمارے سامنے ہیں اور پنجاب میں آپ کی جماعت سے ایک رکنے سبائی اسمبلی وہاں خاتون بھی ہیں آپ کی جماعت کی کیا پوزیشن ہوگی ووٹ آف کانفیڈنس کے موقع پر دیکھئے دو باتیں تیم دے میں کرنا چاہتا ہوں رجیم چینج ہوا پاکستان میں تو ہم اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہم پہلے لوگ تھے جو نے اس کی مضمت کی اور آج تک اس پر کھڑے ہوئے ہیں کہ کسی کو بھی حق نہیں ہے پاکستان کے اندر عوام کا حق جو ہے اس کو وہ استعمال کرے پاکستان کے عوام کا حق ہے رجیم چینج کریں یا کسی کو لائن لے جائیں ہم رجیم چینج کے خلاف ہیں ہم اس لیڈیو کے ساتھ ہیں کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی آزاد ہو داخلی مختاری ہو ہمارے فیصلے سرامباد میں ہماری زمین سرزمین کسی کو بھی اٹھوں کے لیے نہ دی جائے ہم اس میں ساتھ ہیں ہم عمران خان صاحب پی ٹی ہم اس میں کٹھے ہیں جب پنجاب اسمبلی میں جو نئی حکومت بننی تھی چودی پروز علیہ السلام کی تو ہم نے اس کو وارڈ دیا کسی کی آج تک جورت دی ہمیں کوئی ٹیل فون کرے یا ہمیں کوئی خدا نہ خانصہ کوئی لالج دے سب کو پتا ہے کہ یہ ہم ہماری طرف نہیں ہو سکتا جب ان کو وارڈ دیا گیا تو انہوں نے کچھ وعدے باید کیا تھے ہمارے کچھ مسائل ہیں ہمارے عبان کے مسائل ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپلیٹی ڈسکرمینیشن ہے تمام کے تمام اقدامات جو وہ کر رہے ہیں اس میں ڈسکرمینیشن نظر آ رہی ہے ابھی صبح کی امن کمیٹیاں بنی ہیں ڈسکرمینیشن ہے قرآن بورٹ بنا ہے ڈسکرمینیشن ہے اتعاد بین المسلمین کی جہاں پر اتعاد بین المسلمین کیلئے کام کرتے ہیں ڈسکرمینیشن ہے وہی نون لیک کے اور دوسرے لوگوں کو وہ لے کے آگے ہوئے ہیں اور ہمارے سارے لوگ نکال دی انہوں نے اسی طرح سے کرونا کے ایام میں جو اف ای آر کٹی تھی وہ وعدہ وعدہ ختم کرنے کا سندھ کی حکومت نے ختم کی انہوں نے آج تا ختم نہیں کی ہے ازاداری کی حوالے سے جو مشکلاتیں اس سال اف ای آرے کرتی ہیں انہی کی حکومت میں ازاداری ہمارا حق ہے اس کو جرم تو نہیں بنایا جائے اف ای آرے کاٹ کر انہوں نے بعد کسی پر عمل نہیں کر رہے ہیں اور آخری بار انہیں کی ہے یہ نوٹیفکیشن جاری کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ ایسے افراد موجود ہیں جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں لہذا اگر اپنی چیزوں پر وہ سر سے باگی رہتے ہیں تو ہم اپنا جو استیفہ ہے وہ خان صاحب کو دے دیں گے اور ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے پھر آپ کا پھر فیصلہ یہ ہے کہ آپ استیفہ دے دیں گے اور ووٹ نہیں دیں گے ووٹ نہیں دیں گے اس لیے کہ ہمارے ساجند کو رویہ ہے وجودہ حکومت کا وہ بہت ہی مسکرمیٹیو رویہ ہے حتیٰہ سنت کے ساتھ بھی آپ سبزر آحمد رضا صاحب سے پوچھیں ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یعنی جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں دل و جان کے ساتھ اصولی بنیادوں کے اوپر یہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے دیوار سے لگانے کے اگر آپ اساتھ دیں میرے خیال میں یہ کہ میں حیران ہوں کہ یہ ہمیں جانتے بھی ہیں کہ واقع بھی ہیں کہ آج تکہ ہم عمران خان صاحب کے اس مسئلے میں ہم نیٹیو میں ہمیں کٹھے ہیں کسی کی جورت نہیں لیکن کس وجہ سے آپ کو دیوار سے کس وجہ سے لگایا ہے پی ٹی آئی نے وجہ کوئی ہوگی پی ٹی آئی نے نہیں پی ٹی آئی نہیں یہ جو حکومت ہے پجام کی حکومت جو پرویز آئی صاحب کی حکومت ہے یہ لوگ لگا رہے ہیں اسی طرح سے خیبر پختلفہ کا جو وزیویالہ ہے وہ بھی پتہ نہیں کس طرح کا وزیویالہ ہے وہ بھی پالا چنار کے اندر گورم اجنسی میں ہم نے الیکشن جیتا ہے ہم وہاں پر الیکشن جیت کے وہاں پر ہمارا جو چیئرمین بنا یا ناظم یا میر بنا ابھی تک اس کو کیے کہ روپیا فنڈ ریلیز نہیں کیا اس نے بعض لوگ ایسے ہیں جو میرے خیال میں چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا نقصدان کرنا چاہتے ہیں علامہ صاحب ایک اور بات بتا دیں خون دے دیں گے پیچھے نیٹیں گے لیکن ان زیادتی کو بھی برداشت نہیں کریں گے بلکل صحیح آپ کا نکتہ نظر بڑا طاقتور طریقے سے سامنے آئے ایک چیز کے اوپر اور آپ سے رائے چاہوں گا جو پاکستان کو دو بڑے مسئلے اس وقت درپیش ہیں ایک طرف دہشت گردی کا دوسری طرف لوگوں کو روٹی دو وقت کی سوکھی روٹی خریدنے کے لیے جان کے لالے پاڑ گئے ہیں کہ وہ کیسے خریدنے ہیں اتنا مشکل اقتصادی صورتحال ہے اس کے اوپر توجہ نہیں ہونی چاہیے سیاسی لیڈران کی میں کہا تو دیکھیں جی توجہ جب خراب ہی آپ نے پیدا کی ایک حکومت کو چلتے ہوئے آپ نے گراہ دیا جن لوگوں کو لے کے آئے وہ اپنے رو اپنے لیے جاری کر رہے ہیں اپنے قرضے ختم کر رہے ہیں اپنے کیس ختم کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ آپ ماشاءاللہ پڑے لکھے آدمی ہیں پوری دنیا میں کیا ہوتا ہے جب ملک بھرانوں میں جاتے ہیں تو نئے الیکشن کے ذریعے نیا منڈیٹ لے کر لوگ آگے بڑھتے ہیں اور اس بھران سے نکلتے ہیں ایک حکومت جو فیڈل ایریا کے اندر محدود ہے یہ کیسے ملک کے مسائلہ کر سکتی ہے ایک حکومت ان بھرانوں کا کیسے حال کر سکتی ہے میرے خیال میں اگر کوئی وطن کے ساتھ لائل ہے اپنی مادرے وطن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے سب سے پہلے فوری فری اینڈ کا گھر دیں صاف شفاہ پر الیکشن کرائے لیکن علامہ سب اگر آپ نے ان کو ووٹ نہ دیا پرویز لائی کو تو ان کی تو حکومت گر جائے گی اس کے بغیر تو چلے گی انہیں چیزوں پر ہم نے بڑی چیز مانگی ہے اس کے ریلیشنے خدم کریں اقدامات کریں ہم تو خدا نہ خاصتا کسی کو نہیں گرانا چاہتے لیکن ان کا رویہ ہمارے ساتھ وہ پازیٹیب ہونا چاہیے آپ کچھ ڈاکس آپ کہنا چاہیں گے میری بات سنیں دس ایم پی ایز لیکر اور پنجاب کی وزارتہ لائل یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم جو ایک ووٹ رکھتے ہیں اس کو بھی تعمیت دیں یہ بلکل صحیح ہے جو اسمبلی کا رکن ہے اور جس سے جو وعدہ کیا ہے جماعت سے وہ تو نبھائیں گے نہیں تو ویسے تو آگے ساری مشکل ہوئے ہیں ہم نے نہ بزارت مانگی ان سے نہ کچھ مانگا ہے بلا شرط جو ہے ساتھ دیتے رہے ہیں لیکن ان کو کیا رکھنا چاہیے یہ سیاستدان لوگ ہیں یہ بچے نہیں ہیں یہ جانتے ہیں کہ کیسے لوگوں کو ساتھ رابطہ رکھنا چاہیے لوگوں کی عزت نفس کا کیا رکھنا دیں ان کی انسانی قرامت کا کیا رکھنا چاہیے علامہ ناصر باس نکوی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور پروگرام میں شامل ہوئے جنرل گلام مصطفی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں آپ نے گفتگو علامہ صاحب کی سن لی جو صورتحال پنجاب میں بننے جاری ہے موسٹ لائکلی دو سے تین ایم پی ایز جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ بھی نہیں ہوں گے دوست مزاری صاحب وہ ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ وہ شاید علاج کی گھر سے پاکستان سے باہر ہیں ایک ان کی خاتون ایم پی ہیں وہ بھی ان کو ووٹ نہ دینے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اسی طریقے سے کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے کچھ نمبر اس کے مطلق دعوے متضاد ہیں کوئی کہتا ہے تین چار ہے کوئی کہتا ہے دس سے بار ہے ایم پی ایز مسنگ ہوں گے ووٹنگ کے وقت اس کا مطلب ہے کہ پنجاب والا میچ اگلے دو مہینے پھر میدان سجنے والا ہے تو ہم چیلنج کیا دیکھ رہے ہیں اور صورتحال گرانڈ کے اوپر اس عملیوں کے اندر کیا نظر آ رہی ہے آپ اس کے اوپر کیا فرماتے ہیں دیکھیں میں نے کیا فرما رہا ہے یہ بڑی افسوس کا مقام ہے میرے لیے بھی اور ہم سب جیسے سوچ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں اس میں تقاضے کیا ہیں اور جو ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے اور اس میں اقراصلی مقام جو ہمارے سیاسی لیڈرشپ ہے یہ ساری کے ساری اس میں صدار ہے کسی طریقے سے اور کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ الزام تھوڑا بہت ہمیں بھی لینا پڑے گا سابتا بیشو یہ ہے دیکھیں کہ پاکستان کو آپ نے اس دب تک سٹیبلائز نہیں کر سکتے کوئی چیز تو سٹیبل ہو جائے رہا ہے پاکستان میں سٹیبل ہوگی تو کام چلے گا آگے آپ کی ایکانومی چلے گی جب آپ جو صدق صاحب بھی کہہ رہے تھے اتنی نیرو بیسٹ ایکانومی ہے ہماری وہ ذرا صحیح جھٹکا لگ جا تو ہم مقبل آکے گر جاتے ہیں اس کے اوپر آج تک ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ ہم اس کو اس کے بیسٹ کو وائیڈ کر لیں تاکہ کم از کم ہم کچھ جھٹکے تو برداشت کرنے قابل ہو جائیں اب ہماری ایک سپورٹس آ جا کے تھوڑی بہر ٹیکسٹائل رہ گئی ہیں وہ بھی سکڑ رہی ہیں آپ کی امپورٹ بل آپ دینے کے پیسے آپ کے پاس ابھی نہیں ہیں تو اس سارے سے نکلنے کے لیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سخت اقدامات کے ضرورت ہے لیکن سخت اقدامات صرف ٹیکس بڑھا دینے سے یا اس سے کام پورے نہیں ہوگا بہت ریسٹرکچن کے ساتھ ریسٹرکچن کے لیے بھی آپ کو ایک پروپر پولٹیکل بیکنگ اور بل کی ضرورت ہے اس کے لیے کیونکہ اگر ہم اگر دیموکرائٹک سٹ اپ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں جب تک عوام کی اس میں منڈیٹ شامل نہیں ہوگا عوام کی رائے شامل نہیں ہوگی اور عوام کی رائے شامل کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے جو میں سمجھتا ہوں اس کو لے کے جب تک پولٹیکل ویل اور پولٹیکل سینٹ نہیں ہوگی بیکنگ نہیں ہوگی جو اقدامات بھی کریں گے وہ دیر پا نہیں ہوں گے والی تو ہمیں دیر پا لانگ ٹرم لیکن جن ریفارم کا سٹرکچرل ریفارمز کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک بڑی مستقم سیاسی صورتحال ہونی چاہیے بے یقینی نہیں ہونی چاہیے آپ کو دہشتگردی کا چیلنج نہیں ہونا چاہیے آپ کی پارلیمنٹ انڈر اٹیک ہے آج آپ نے انٹیریر منسٹر کا بیان سن لیا ہے وہ ایڈوائزریز جاری ہوئی ہیں کچھ ایمین ایز کو کچھ فارمر پالٹیشنز جو کسی جماعت کا حصہ تھے سرکردہ لوگ ان کو ایڈوائزری جاری ہو رہی ہیں کہ آپ کو ٹارگیٹ کیا جا سکتا ہے دو پلیٹکل پارٹیز نون لیگ اور پیپس پارٹی کے اوپر ٹی ٹی بھی بیان جاری کر رہی ہے پارلیمان سے شروع کر لیں آپ کا گھر ہے جمہوریت کی علامت ہے آپ کی اس کو تھیٹ ہے تو آپ کیسے کریں گے سٹرکچرل ریفارمز کیسے آپ آپ کی پلیٹکل سٹیبلیٹی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تو یہ میں کہہ رہا ہوں یہ سب لنک دہنا سارا کچھ آپ کا جو بیسک چیزیں تو آگے چلنے کے آپ کو امید ہوتی ہے اگر آپ بیسک چیزیں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں نہیں ہے اس میں ہمارے اپنے اپنے پریفرنسز ہیں اپنے اپنے مفادات ہیں تو پھر آگے نہیں چل سکنے گا ہم اس کو بیسک تو جو بھی ہے آپ کی پلیٹکل سٹیبلیٹی ہے جب پارلیمان انڈر تھرٹ ہو سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ ان تمام عوامل پر فوکس ہو جائیں جو آپ کی پارلیمان جمہوریت ملک کی سلامتی لوگوں کی جانمال کے لیے خطرہ بن رہے ہیں یہ ایسا ہی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے آپ کو ایک ایکسپشن نظر آتی ہے عمران خان صاحب کی شکل میں اگر آپ اس ایکسپشن کو نکال دیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا لیکن مجھے تو آٹھ ماہ میں دہشتگردی اوپر جاتے نظر آئیے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو جب آپ فیصلہ نہ کر پائیں اس بات پہ پچھلے دس پندرہ سال میں کبھی بھائی کبھی لڑائی کبھی بھائی کبھی لڑائی کبھی بھائی کبھی لڑائی کبھی آباد کبھی ایکشن کبھی آباد کبھی ایکشن تو پھر اس طرح جب آپ جو جو پالیسی لے کر چلیں گے تو اس کے نتائج تو پھر سامنے آئیں گے آٹھ مینے میں آپ نے درست کیا کیا میرا تو خیال میں آپ ویٹنڈ سی کر رہے ہیں ایک نیشنل سکیورٹی کمیٹی کا علامیہ کے علاوہ ہمارے پاس ہے کیا سی ٹی ڈی انڈر ٹیک آگی فور کے جوان شہید ہو رہے ہیں جی میرا خیال ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بڑے سخت فیصلے کیے گئے ہیں اور بڑی واضح شکل میں اس کا پیغام بھی دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ نہ صرف ہم ملک کی دفاع کرنے کی طاقت رکھتے ہیں بلکہ ملک کا دفاع کریں گے اور بڑی واضح شکل میں کہا گیا ہے جب آپ ایسا ایک مسمم ارادہ کرتے ہیں اور اس کو پبلکلی اس پر آپ بات کرتے ہیں تو خطرہ تو آتا ہے کہ ریٹیلییشن ہوگی ایسا تو نہیں کہ جو آپ کے دشمن ہیں وہ رول اوور کر کے بس کہیں گے کہ ہم تو سونے لگیں ہم تو بھائی جا رہے ہیں بس ایسا تو نہیں ہوتا تو یہ جو خطرات آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ اس ریزولف کی وجہ سے ہیں جس کا اظہار کیا گیا ہے پلوشاہ یہ معاملہ اتنا سادہ اور آسان ہوگا نہیں آپ کو ویل بھی دکھانی پڑے گی نقصانات بھی ہوں گے لیکن یہ فوکس ریفر ٹیک چاہیے ہوگی بڑا کمپریہنسیف قسم کی اپروچ لیکن پہلا تو پہلی دفعہ اس صورتحال کا سامنہ نہیں ہے یہی تو حسوس نہ کہے کہ لڑکے ذر بیعظم کر کے رد الفزاد کا ہے کہ پھر وہیں کھڑیں آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایسے ہی محول تھا روزانہ کے حساب سے دھماکے تھے ٹارگٹ کلنگ تھی پھر اس کے بعد جو تیرہ کا الیکشن تھا اس میں کئی پارٹیوں کو جس میں پاکستان پیپل سوارٹی شامل ہیں ان کو بالکل باہر نہیں نکلنے دیا گیا یہ ایک افسوسناک سیچویشن لیکن ابھی اگر ہم آ جائیں تو ذرا اس پہ دیاست مدینہ والوں سے تو پوچھیں جب یہ معاملات ہو رہے تھے کوئی ڈیلز ہو رہی تھی کوئی بات چیت کوئی ٹروس ایگریمنٹ کوئی امن کے جو معاہدے ہو رہے تھے اس وقت تو نہ ہم حکومت میں تھے نہ مصدق ملک صاحب کی پارٹی حکومت میں تھی تو جو مدینہ کی ریاست جو بنا رہے تھے ان سے تو پوچھیں کونسی ریاست بن رہی تھی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو کس میں جھوڑا جو کچھ بھی کیا جو کچھ بھی کیا پند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے لیے ہمیں تو ایک ملک صاحب ہوتے تھے کہ نہیں بسے ہمیں کچھ بتا دیا جاتا تھا کنوے کر دیا جو بہت سارے لوگ ہم بیٹھتے تھے نیشنل اسیملی کے ہال میں کہ بھئی یہ ہے اب بات یہ ہے کہ جو وہ کام ہوتا رہا اور جس کے پیچھے جس سے اس کی سوچ تھی اس سے کیا سوال کرنا اس ریاست کا کام نہیں کہ بھئی یہ کس طرح آپ نے کیا اس وقت وہ کونسے ایسے محرکات تھے جو آپ کو اس سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہے تھے کیا سوچ تھی آپ کیا سمرات چاہتے تھے جو اب یہ اس طریقے سے ہمارے سامنے ایک بالکل یہ اولٹ ایک خطرناک صورتحال میں ہمیں لاکہ بند کے لیے میں کھڑا کر دیئے لہٰذا اب جو حالات ہیں ندیم ملک صاحب اس سے آنکھیں بند تو میں تو نہیں کر سکتی حالات تو یہی ہیں انہی سے لڑنا ہے تہشت گردی سے بھی لڑنا ہے معیشت کو بھی ٹھیک کرنا ہے اس بھور سے بھی نکلنا ہے اس بھور سے بھی نکلنا ہے لیکن جو یہ سارے بھور بنا کے گئے ان سے بھی سوال لازم ہے کہ نہیں وہ مزید اس بھور میں جو ہے جس میں کستی پھسا کے گئے ہیں اس میں سراخ کر رہے ہیں لہٰذا وہ جو لوگ بھی تھے میں اس بات پر بلکل دیکھیں اس میں اگر ہمارے سیاستدانوں کا احتساب ہوتا ہے آئندہ بھی ہوگا میرے کہنے سے کوئی روک نہیں جائے گا پہلے سے بھی برا ہو لیکن جو لوگ یہ سب کچھ کر کے پروجیکٹ عمران خان کے پیچھے تھے ان کا احتساب سب سے پہلے ہونا بہت ضرور ان کی بلکل ان کو سامنے لانا چاہیے ان سے پوچھنا جیت نہ تھا کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں اور کس نے آپ کو اتنا جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں اختیار دیا تھا کہ آپ اس ملک کے مالک بن گئے اور آپ نے اس کی قسمت کے ساتھ یہ کیا کہ آج اس طرف بھی دیکھیں تو کھائی ہے اس طرف بھی دیکھیں تو کھائی ہے اور خود بیٹھ کر آپ جو ہے روزانہ کے حساب سے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جسے پہلی دفعہ اس ملک کی ہسٹری میں اس ملک کے اداروں کے ہیڈز کو یہ میڈیا کے سامنے آنا پڑا پہلی دفعہ کیا جو لوگ اس کو یہاں تک لائے جنہوں نے اس کے موں میں اتنی لمبی زبان دی کیا ان لوگوں سے پوچھنا لازم نہیں ہے شاید ان میں سے کوئی بھی آج محفوظ بھی نہیں ہے ایک بریک لے لیں بریک سے واپسی پہ آر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا پروگرام میں دوبارہ خوش آمجید کہتے ہیں جنرل گولام مستوہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں پنجاب والی صورتحال پہ بھی بات کر لیں پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے اور پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہاں سب سے زیادہ آمن ہونا چاہی ابھی ہم نے ریسنٹی جو پرویز علائی صاحب کے بیانات دیکھے اور عمران خان کی سٹیٹمنٹ سنی اس سے لگتا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ایک چیک انڈ بیلنس کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی کہ مرکز کے اندر تو پی ڈی ایم کی حکومت ہے پنجاب میں پرویز صاحب بیٹھے نے پی ٹائی کے تحادی بن کر بیج کی نہیں بڑھ گئی کہ کم ہو گئی اس سے بڑھ گئی ہے آپ کو پتہ نہیں کل کیا ہونا ہے ووڈ اکوانڈنس کی بات ہو رہی ہے دو تین ایم پی ایس بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھگائے جا رہے ہیں تو جب اس صورتحال میں پنجاب جیسا صوبہ جو پاکستان کی سب سے بڑا صوبہ ہے اور جہاں پہ پر پاکستان میں امن کی انتہائی شدید ضرورت ہے ہم پنجاب میں پسی لیے کسی ایفیکٹڈ ہے پنجاب کے جو لوگ ہیں اتنے سارے لوگوں کے لیے آپ کے اوپر اس خورسز ہیں نہیں ان کو لوگ آفٹر کرنے کے لیے مسائل وہ بڑھ رہے ہیں آپ کے لیے مانگائی بڑھ رہی ہیں ان کے لیے تو یہ تو اگر آپ اسی طرح ایک دوسرے کی ٹانگیں جیساں خیشنے میں لگے لگے رہے تو پھر حالات تو بگڑیں گے اس کو حالات تو صدارنے کی تو کوشش نہیں کی جا رہی آپ مجھے بتائیے نا کسی طرف سے بھی چاہے وہ ایک طرف ہے یا دوسری طرف سے ہو چاہے وہ پی ڈی ایم کی ہے جو ماری فیڈل حکومت ہے یا دوسرے ہماری پی ٹائی والے ہیں کوئی تو ان حالات کو سنبھالنے کے کوشش کر رہا ہوں تو مجھے بتائی گیا مجھے تو انہوں نے در آتا کوئی بھی کہ ہم دیکھیں کہ سیاسی طور پر آپ کو ہم سٹیبر کر لیں اب بھی جب یہ بات ہو رہی تھی تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ بھئی اب بھی سوال پوچھ رہی ہیں حکومت سوال پوچھ رہی ہے حکومت کو تو جواب دینے ہوتے ہیں تو ایشو یہ ہے کہ ہم اگر تو ہم مل کے بیٹ کے اس کو سندھارنے کوشش کریں ٹھیک ہے ہم جو مردی کہلیں خان صاحب کے بارے میں جو مردی ہماری رائے ہوگی ان کی اپنی رائے ہوگی پی ڈی ایم کے بارے میں لیکن ذمہ داری تو اس وقت جو حکومت بیٹھتی اسی کی ذمہ داری ہوتی نا عام طور پر تو خان صاحب کو اگر اپنے رستے سے ہٹ رہے ہیں ان کو راست پر لانے کے لیے بھی تو کوئی ذمہ داری ان کو حکومت نہیں کرنی ہے نا خان صاحب کے اپنے گریغنسز ہیں کوئی سننے ان کی بات کو بات تو کر رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ عمران خان کو رائے راز پر لانے کے لیے شہباز شریفی آسف زرداری کو کردار ادا کریں گے اور رائے راز پر آجیں گے ایسا کچھ نہیں ہونے والا پاکستان میں یہ چیز وہ ناممکنات میں سے ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نہیں دیکھیں لیکن کرنا تو پڑے گا نا اس کے بغیر چارہ تو نہیں ہے نا آپ کے پاس کوئی جو بھی مناسب پاکستان کے لیے ہے میں نے پاکستان کیسپی میں جو بہت ہی تکلیف دے واقعہ تھا نا وہ اے پی ایس کا اٹیک دیکھا تھا اے پی ایس کے اٹیک کے بعد جنرل رحیل کو ساتھ بٹھانا پڑا تھا ہم نے ابھی نندن والا واقعہ جس میں پاکستان کی اوپر حملہ ہو گیا تھا بالا کوٹ کی اوپر انہوں نے دو میزائل مارے تھے آرمی چیف آ کے بریفنگ دے رہا تھا یہ مشکل ہے ڈاکٹر مسادق صاحب چیلنجز تو واقعی یونٹی مانگتے ہیں لیڈرشپ لیول پر لیکن یونٹی ہونی نہیں ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں پہلی بات جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں تو سمجھتا ہوں ہم ذمہ دار ہیں اور مجھے معلوم ہے جب ہم نے حکومت لی اور مجھے معلوم تھا یہ بڑا مشکل وقت ہے اور اگر ہم حکومت یہ لے رہے ہیں اس وقت یہ چیلنج ایکسپٹ کر رہے ہیں ہم ذمہ داری لے رہے ہیں ذمہ داری صرف آنے والے آٹھ مہینوں کی نہیں لے رہے ہیں گزرے ہوئے چار سال کی بھی لے رہے ہیں تو یہ تو سو فی سے دن کی بات ٹھیک اور ہم تو کام کر رہے ہیں آپ جس دن چاہیں میرے ساتھ گیس کے اوپر یا پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر آپ میرے ساتھ پروگرام کر لیں میں آپ کو پورا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ چھے آٹھ مہینے میں ہم نے کیا کیا ہے چیزوں کا تو میں اعلان کرتا رہا ہوں تو چودہ سو پندرہ سورب کا آپ کا سرکلر ڈیٹ جی انشاءاللہ یہ آپ کو چند دن کے بعد دیکھئے گا کتنا رہ جاتا ہے آپ گیس کے بلی بڑھائیں گے اور کیا کریں گے میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں پی ایس او کہاں چل رہا ہے کہ اس کے بعد سوالسی کھولیں گے لیے پیسے نہیں ہے اگر آپ موقع دیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے پاس ایک موثر طریقہ ایکار ہے اس سرکلر ڈیٹ کو ختم کرنے کا جو تجاویز سامنے رکھ دی گئی ہیں رکھ دی جائیں گی نہیں رکھ دی گئی ہیں کیا تجویز کیا اس وقت نہیں جب تک وزیر آزم اس کو نہیں اپروف کرتے وزیر خزانہ اس کو نہیں اپروف کرتے ان پہ میں تفسرہ نہیں کر سکتا ہم نے جو اس وقت یو ایف جی ہے جو چوری ہوتی ہے گیس اس کو ختم کرنے کا طریقہ ایکار تجویز نہیں کیا اس کی امپلیمنٹیشن شروع کروا دی ہے ایس این جی پی ایل اور ایس ایس جی سی کے لوگوں کو بتا دیا گیا ہے کہ وہ اس پہ سلو ڈاؤن نہیں کر سکتے جو ہم نے سستا تیل لینا تھا وہ لے لیا جائے گا آپ نے روس کا تیل جو مگوا کے دینا ہے پاکستان کو وہ آپ نے لاس پروگرم میں میرے سے کمیٹمنٹ کی تھی سولہ جنری یا سترہ جنری ابھی ہاتھ کنگن کو آرسی کا آج پانچ تاریخ تو ہو گئی ہے تو سولہ کو آرے دو ہفتے بعد بلائیں نا مجھے سولہ تاریخ کو دو ہفتے بعد بلائیں آپ لوگ کریں اور ابھی میرے سے کمیٹمنٹ لے لیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کونسی ایسی چیز ہے جس پہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہو گا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو ہو رہا ہے روسی سستا تیل کب آئے گا پاکستان یہ بھی بتاتے ہیں سال سال پچھلے سال پندرہ اکتوبر کو غدر مچ گیا تھا گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہر جگہ پر لوگ دیچکیاں لے کر آ گئے تھے ابھی بھی مشکل وقت ہے اور لوگوں کو گیس کم ملتی ہے اور ان کو تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے لیکن جو اوقات ہم نے بتائے تھے پاکستان کے 96 فیصد جو علاقے ہیں وہاں پر گیس جا رہی ہے صبح 6 سے 9 جا رہی ہے دوپہر کو 12 سے 2 جا رہی ہے شام کو 6 سے 9 جا رہی ہے اور اس کے باوجود جا رہی ہے کہ 10 فیصد ڈپلیشن ہوئی ہے یعنی پچھلے سال کے مقابلے میں 10 فیصد گیس کم ہوئی ہے اور جو لوگ ہر سال گیس لے جاتے تھے ٹاپ کے اوپر سے نکال کے ان کو اس دفعہ گیس نہیں ملی ہے انہوں نے ٹل کا زور لگا لیا ہے اور ان کو گیس نہیں ملی ہے اس وجہ سے میں آپ کو کوئی ایسی بات نہیں بتا رہا جو ہوگی یا جس کا پلان کیا جا رہا ہے میں آپ کو وہ کارکردگی بتا رہا ہوں جو اس بگڑی ہوئی اکانومی میں 6 مہینے 7 مہینے میں ہو چکی ہے کیا ایسی تجویز بھی زیرے گوھر ہے کہ یہ جو لیویز ہم لگاتے ہیں فکس پیٹرولیم لیوی اس کو پچاس روپے پیٹرول کی اوپر ہم لے رہے ہیں دونوں پچاس پچاس ہوں گی کیونکہ یہ ہماری کمیٹمنٹ آئے دیزل کی اوپر رہ گئی ہے وہ پچاس روپے ہوگی لیکن کیا ایسی تجویز بھی ہے کہ اس کو ستر پہ کر دیا نہیں ایسی کوئی تجویز ابھی نہیں یہ کل سے سرکولیٹ کر رہی ہے کہ آئی ایم ایف والے کیونکہ ٹیکس ریونیوز اور مانگ رہے ہیں ابھی میرے سامنے کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے آپ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات شروع کی ہو میں آپ کو بلکل صاف و شفاف طریقے سے بتا رہا ہوں ابھی تک کوئی ایسی چیز میرے سامنے نہیں آئی ہے اور روسی تیل کی پہلی شپمنٹ کب آئی ہے بہت جد ٹائم فریم بھی بتائیں دو ہفتے میں کریں نہ پروگرام دو ہفتے میں پروگرام کرنا ہے اور یہ میک شور کریں گے کہ ہمیں حتمی تاریخ دیں گے کب روسی تیل پاکستان پہنچ رہا ہوں دو ہفتے کے بعد آپ ہو سکتا ہے دو ہفتے میں اتنی بڑی اور خبریں ہوں کہ آپ کو یہ بھولیا ہے اللہ رحم والی اچھی خبریں نہیں اچھی خبریں بھائی میں اپنے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں فور کرائیس سیکھ اپنے سیکٹر کی بات سعودی آئل ریفائن والی خبر امید ہے کہ جلدی مٹیریلائز ہوگی وہ بھی انلی بات ہے جنرل صاحب کسی بات پہ ہسے ہیں جنرل صاحب آپ کی اس بات سے بہتے ہیں کہ بہتا نہیں کیا کہنے لگے کیا ہو جائے گا باکستان جنرل صاحب کے یقین نہیں آیا کہ کوئی اچھا ہو سکتا ہے ملک میں ڈاکٹر صاحب کوئی اچھے کی امید نہ رکھے گا ان سے کچھ بھی کر سکتے ہیں کون میں جنرل لامستوہ صاحب جنرل صاحب نے کہا مجھے کوئی شک نہیں ہے مجھے یقین ہے یہ نگر پائیں گے شہباز شریف صاحب نے جب سے حکومت میں آئے صرف آپ نے کیس ہی معاف کر رہے ہیں اور کوئی مجھے لگتا نہیں ہے کہ حکومت میں لینے کیس ہی معاف کر رہے ہیں امید میں نہ آتے تو اچھا اتنی فوکس چیزیں بتائیں ہیں لیکن آپ پھر بھی ماننے کے لئے جنرل لامستوہ اسی بات سے اسے ہیں اب مجھے پریس کانفرنس کرنی پڑے گی جنرل صاحب آپ اسی بات سے اسے ہیں جی میں بھی کسی بات نہیں ہوں اسی بات سے شہباز شریف کے کیس معاف کرانے کے علاوہ کیا کیا ہے وہ اسی بات سے اسے پلوشاہ سے پوچھتے ہیں پلوشاہ شاید سیاسی اتبار سے یہ خودکوشی کرنے والا فیصلہ تھا جس وقت شہباز شریف نے قومت لی میں آنیر کہتا تھا کہ یہ کام ہی نہیں کرنا چاہی عمران خان کے حکومت شاید دو تین مہینے میں ویسی گر جاتی کیونکہ ساری فنڈنگ کے ذرائب بند ہو چکے تھے لیکن شہباز شریف کو بہرحال پھر بھی شوق تھا وزیراعظم بننے کا ان کا شوق پڑا ہو گیا کیس میں معاف ہو گیا لیکن بے یقینی بہت اوپر پہ چلی گئی اب آپ پیچھے مڑھ کے دیکھیں تو کیا یہ وائز موف تھی اس وقت یہ کام کرنا دیکھئے میں سمجھتا ہی ملکل وائز موف تھی اور خودکشی کرنے کا شوق کسی کو نہیں ہوتا لیکن اگر اپنے اوپر زد لینے سے اس وقت کے جو معاملات تھے وہ ٹل گئے تو وہ زد ظاہر ہے آئیے ہم پہ ان پہ بھی آئیے ہم پہ بھی آئیے جو جماعتیں آئیے لیکن اب جو کہانیاں کھل کھل کے آ رہی ہیں تو آپ کو کچھ سمجھ آ رہے یہ کہانیاں ویسے نہ شاید کھلتی یہ کہانیاں نہ کھلتی لیکن ایک کہانیاں کھل گئی یہ بھی اچھی بات ہے تاریخ میں رقم ہوں گی کہ اس ملک میں کیا کھلوار جاری تھا اس ملک میں کس حد تک منیوپلیشن ہو رہی تھی عمران خان کو روکنے کے لئے اور آخر وہ کیا وجہات تھی کہ عمران خان جو ہے وہ دنیا کا پاکستان کا آخری آدمی تھا جو اس قابل تھا جو اس ملک کی جس کو باغ دور جس کے حوالے کی جاتی اب جو ہو رہا ہے یہ جو اب تاریخ میں چپٹر رقم ہو رہے ہیں آپ بتا دیجئے کہ میں جو یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ ایسے کردار ہیں جن کا بلکل احتساب ہونا چاہیے کچھ ایسے کردار ہیں جن کو بلکل نہیں چھوڑنا چاہیے اور جو اس سارے پروجیکٹ کے پیچھے جو اس کے میمار ہے نہیں چھوڑنا چاہیے یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے قوم کے ساتھ زیادتی ہے اس ملک کے ہر ادارے کا تمسخر اڑایا گیا اس کا مزاخ بنایا گیا اس آدمی کے لئے کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے اس آدمی کو ریلیف دلوانے کے لئے کیا نہیں کیا گیا کیوں سوال یہ ہے کیوں کون ہے جو اس کے پیچھے تھے کون وہ کیا چاہتے تھے کیا وہ یہی چاہتے تھے آج جہاں آکے ہم کھڑے ہو گئے ہیں جنگرام مصطفہ عاصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ تو آتے ہیں تین سال کے لئے ہم نے یہی رہنا ہے انٹ سے انٹ بجا دوں گا یہ ان کا بیان تھا اس کے بعد انہیں پاکستان چھوڑنا پڑا تھا پھر معافی مانگنی پڑی تھی وہ بیان زیادہ بھاری تھا یا میر جعفر یا میر صادق کہنا زیادہ بھاری ہے میں دونوں میں فرق جانا چاہتا ہوں کیونکہ ایک کے ساتھ سلوک جو ہوا تھا میں اس کو زیادہ اپریشیائٹ نہیں کر سکتا پرورٹ کا لیڈر تھا بیان دیا بھی ہے اس نے تو ٹھیک ہے اوکی ہے بعد میں جسٹیفائی کر دے گا کہیں نیچے نرم لہجے میں گفتگو کر لے گا لیکن دوسرے معاملے میں تو میر جعفر غیر ملکی سادش کو پر حکومت گرادی یہ اس کی انٹینسٹی زیادہ تھی یا حضرداری کے بیان کی انٹینسٹی زیادہ تھی دیکھیں یہ اس کی انٹینسٹی تو بہت شدید تھی اور یہ تو کوئی زیہو شخص اس کو کبھی سپورٹ نہیں کر سکتا کہ آپ اپنے جو سپاہ سالار ہیں خوش کے کہ ان کے بارے میں اس قسمی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کی پروگرام میں بھی شاید میں نے بہرہ کا ہے کہ آپ نے پورا جو اسٹرکچر ہے آرنڈ فورسز کا اس کو ادعو پہ لگا دیتے ہیں آپ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر اس کی انڈر کمانڈ کا یا رینکن فائل کا ایک اندہ اعتماد ہونا لازمی ہے اس میں یہ نہیں کہ کتنا ہونا چاہیے ٹوٹلی اندہ اعتماد بلائنڈ فیتھ ہو تو ہی آپ جنگ لڑتے ہیں اور جنگ جیتے ہیں اس میں پھر رینکن فائل کا دردہ نہیں اس میں تو کبھی کوئی شخص نہیں رہا ہے اس چیز میں کہ اس قسم کی باتی جس نے بھی کی جب بھی کی اس کو کم اس کم میرے نہیں خیال کوئی شخص بھی اس کو اپیشیٹ کر سکتا ہے اس میں ٹھیک ہے آپ جس طرح بھی بات کر رہے ہیں جو بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سب کی تحقیقات ہوگا جو بھی ہے ذمہ دار ہے اس کو آپ کیفرے کردار تک ضرور پہنچائیں اس میں کوئی میرے نہیں خیال کہ کوئی اس کو ابھی اس میں تحقیقات کی شاید یہ سیاسی لوگوں میں حیمت نہ ہو جس طرح کے الزامات آ رہے ہیں یہ تو سیاست سے یاوٹ ہو جائیں گے اگر کسی نے تحقیق ویگ کی بات کی یہ نہیں کر سکیں گے میں آن یار اس بات پہ کہتا ہوں کہ یہ بہت کمزور لوگ ہیں یہ نہیں کر پائیں گے کچھ چیزیں بہت ہی قابل افسوس بھی ہو رہی ہیں جیسے آج کال عمران کی آڈیوز آ رہی ہیں کوئی ویڈیو کا چرچہ ہو رہا ہے وہ قابل افسوس ہے کسی کی پرائیویسی ہٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ ادارے سے وابستہ کچھ شخصیات کو ملائن کرنے کے لیے چار موڈلز ہیں ان کی زندگیوں کے ساتھ بھی آپ نجائے سلوک کر رہے ہیں ان کے اوپر جس طرح کے الزامات بہدہ نویت کے لگائے جا رہے ہیں وہ بڑے قابل افسوس ہیں تو جنرل صاحب کوئی اچھے کی امیر کیا خبر بھی نہیں کوئی اچھی آ رہی وہ ٹرالز پال لی ہیں جماعتوں نے خاص طور پر پی ٹی آئی کا ان کا طریقہ بڑا سیٹ ہے وہ کسی کو بھی کریکٹر سیسنیشن کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اپنی سیاست کھیل رہے ہوتے ہیں دیکھیں میرے خیال ہے کہ یہ چیز بھی انڈر کا سیڈیشن ہے بڑا سیریسلی کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کو کیسے روکا جائے خاص طور پر جو لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ اسی کسے پرائیویٹ لائٹس میں کوئی بھی ہوس میں رسپیکٹڈ ہیں خواتین ہیں مرد ہیں جو بھی ہیں جو شخص بھی ہیں ہم نے بہت زیادہ اپنے آپ کو اور اپنے جو نوجوان نسل کو بہت ہم اس جگہ پر لے آئے ہیں کہ جو شاید ہمارے اپنے لیے ایک مسئلہ بن کے رہے جائے گا جو آج جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں اور اس میں پی ٹی آئی کا کہہ رہے ہیں دوسری طرف بھی کوئی کمی نہیں ہے اس طرف تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے گلے پڑے گا اس طرح میں پیس پارٹی کا کردار میں سمجھتا ہوں کہ سب زیادہ مصبت رہا ہے کہ انہوں نے گیم کوئی کھیلی نہیں ہے نظر نہیں آئی سا اپنے ان کے تو یہ تو ایسی چیز ہے جو ہمارے اپنے گلے آگ پڑی ہوئی ہے اور یہ جو آج کروا رہے ہیں ان کے گلے پڑے گی ان کے سب کے اور یہی لوگ گلے پڑیں گے ان کے یہی کل کو پھر ہم سب ملکے بیٹھ کے رو رہے ہوں گے ہم کاش یہ نہ کرتے ہی اس وقت اپنی آنے والی انڈسٹروں کو ڈاک صاحب سے بس کا پوچھیں ڈاک صاحب یہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک وارلائی کی سیچوئشن ہے وہ روز اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے مروانہ چاہتے تھے انہوں نے قتل کی سازش کی ہے پرچہ کٹوار نہیں دے رہے مجھے ایف آئی آر بھی کٹوانا چاہتے تھے وہ آپ نے کٹوانے نہیں دی اس میں ملک کے لیے راستہ نکالنا کوئی مشکل صورتحال نہیں یہ جو آپ پہلے ذکر کر رہے تھے میں سمجھتا ہوں یہ ایک خاص قسم کے معاشرے کی اقاسی کرتا ہے کوئی بھی شخص ہو جس کو پر یہ الزامات لگائے جائیں ہماری پارٹی سے ہو کسی اور پارٹی سے ہو کوئی بھی شخص ہو جس کو پر حملہ کیا جائے کوئی بھی شخص ہو جس کی ویڈیوز یا آڈیوز ریلیز کے لیے مناسب نہیں ایک روادار ایک روادار معاشرے کے اندر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کی اگر سیاسی مخالفت کسی سے ہو یا اختلاف ہو کسی بھی چیز پہ تو آپ اس حد تک جا کر کریں کون آڈیو ویڈیو ریکارڈ کرتا ہے کون ریلیز کرتا ہے دیکھئے آپ کے سامنے یہ جو جنگل کھل چکا ہے جس کے اندر کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے اب یہ کس نے آپ جو خواتین کا ذکر کر رہے تھے کس نے ویڈیو نکالی کسی کو معلوم نہیں ہے ایک جنگل ہے باہر جس میں کیا چیز نہیں ہے شرافت نہیں ہے رواداری نہیں ہے جو ایک دوسرے کا لحاظ تھا جس کو گریس کہتے ہیں معاشرے کے اندر جو ایک عام ایک انسان جو ہے اس کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ تم نے کچھ ہماری روایات کچھ ہماری ثقافت کچھ ہمارا ریلیجن اور کچھ گریس تم نے ایکسٹینڈ کرنی ہے اپنے فیلو بینگز کو وہ کہاں گئی یہ اوے توے تو تیری بہن تیرا بھائی یہ کیا ہے یہ اور باشرتیک دار تو ٹبا ہوگی نا انگلی اٹھانے والی بات ہوگی اگر میں کہوں کہ یہ کس نے شروع کیا اور ابھی بھی اگر اپنی کسی کے کوئی آوڈی آئے تو وہ پھر بھی کسی کی بیٹی کا نام لے لیتا ہے یعنی کچھ ہیا ویا کا معاملہ نہیں رہ گیا تو میں تو اس کو نہیں بالکل سپورٹ کرتا مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مناسب نہیں ہم سب کے لیے مناسب نہیں یہ مناسب نہیں پلوشا آپ بھی اس پر کوئی بات کریں گے دیکھئے جی یہ تو ایسا محول ہے کہ لوگ اپنے دوستوں کے دوست دوستوں کے گھر جانے سے درتے ہیں رشتہ داروں کے گھر جانے سے درتے ہیں کہیں بیٹھ کے بات کرنے سے درتے ہیں اور میں سمجھ سیوں کہ یہ ہے ہی زیادتی کہ ایک جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ جس کا کوئی باتچیت ہو ایسی جو تخلیے میں کی ہو جو اپنی دل کی بات کی ہو اس کا کیا کام ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے سامنے لیکن آپ سب سے پہلے یاد کیجئے کہ اس قسم کی ویڈیوز کو کون بیلکم کر رہا تھا کون کہتا تھا آنے والی ہے آنے والی ہے مریم نواز کی آنے والی ہے پھر یہ جو اللہ کا قانون ہے نا یہ اس کی مرضی کے مطابق لوگوں کی نہیں چلتا پھر جو آنے والی تھی وہ آئیں لیکن جن کی آئیں ہیں اب ان کو تکلیف ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی غلط ہے اور یہ رواج بند ہونا چاہیے ہم میں سے کوئی فرشتہ بھی نہیں ہم میں سے کوئی ایسا بھی نہیں جس کی ہر وقت بات چیت ہے ویسے ہی وہ جو سب سننا چاہتے ہو اس لیے ہمیں اپنے ذاتی معاملات ہیں ذاتیات تک رہنے دینا چاہیے ان کو سامنے لانے کا کسی کو حق نہیں جنرل صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے جو ہمارے ادارے یا جو انٹیلیجنس جنسیز ان چیزوں کو ریکارڈ کرنے کی اہلیت رکھتی ہے وہ ایک کام بندہ تو نہیں اہلیت رکھتا اس کے اوپر بھی کوئی چیک انڈ بیلنس کا نظام ہونا چاہیے کوئی مانٹرنگ میکنیزم ہونا چاہیے کوئی اوور سائٹ ہونی چاہیے جی دیفنیٹی یہ انتہائی ضروری ہے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو جو حالات جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ہو اس میں ادارہ ہے ان سب کے اوپر جب تک اس قسم کے چیک انڈ بیلنسز نہیں ہوں گے تو یہ دن بے دن بڑھی رہا ہے آپ صورتحال یہ ہے کہ اب یہ صرف کوئی نواز شریف شہباز شریف یا عمران خان تک محدود نہیں رہ گئی ہے یہ اس ادارے سے وابستہ لوگوں کے اوپر آپ سوشل میڈیا کھولیں گے تو آپ کو اتنا کچھ نظر آئے گا کہ اب وقت ہے شاید کہ ایک اوور سائٹ میکنیزم ڈیویلپ کر لیا جائے کچھ چیک انڈ بیلنس لے آئے نہیں تو کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے جی بالکل آپ نے صرف فرمایا کہ اس میں تو جو جس میں نے پہلے برس کی تھا جو آج یہ کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں جو شہ دے رہے ہیں جو اس کو اپیشیٹ کر رہے ہیں جو اس کا اپیشیٹ اٹھا رہے ہیں یہ سب ان کے گلے پڑے گی ان کے یہ کوئی محفوظ نہیں رہے گا اس چیز سے اس لیے اب بھی وقت ہے کہ جو سینر لیڈیشپ سے ہیں ساری پارٹیوں کی اور باقی اداروں کے جو لیڈیشپ ہیں ان کو مل کے بیٹھ کے اس کو ختم کرنے کی بات کرنی پڑے گی ان کو اور میرا خیال ہے کہ ذمہ داری اتنی جلدی اس کو ہم قبول کر کے اس کو سامنے لے کے ہیں اور چیلنج اس کو قبول کر کے لیں اتنا ہی اچھا ہے یہ سب ہمارا معاشرت بہت رویدار معاشرت تھا ہمارے ہم تو ایک دوسرے گھر میں جھاکنے سے بھی ہمارے منع کیا گیا تھا اور نہیں کر سکتے تھے آپ اس کو بہت زیادہ کھٹا ہے جب اجازت نہ ہو پا اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے آپ نے تو اب کوئی جگہ محفوظ رہ نہیں گئی کوئی شخص کوئی شخص محفوظ نہیں رہا اس وقت آپ جساں بھی بات کریں اور شاہر بھی مہگری کرتا ہوں ان سے کہ کہیں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ دوستوں کے پاس بیٹھتے ہوئے بات کرتے ہوئے ڈر لگتے اس وقت انسان گھبراہ ہو جاتا ہے کہ یار ایسی کوئی بات مجھ سے خدا نہ خواستہ نکلی نہ جائے بات ایسی چیز نہ ہو جائے جو کل کو میرے گلے پڑ جائے اب تو خوف ہے خوف کی سر یہ جب نیشنل سکیورٹی کمیٹی بیٹھتی ڈاکٹر مسادق صاحب سے پوچھتا ہوں جب یہ نیشنل سکیورٹی کمیٹی بیٹھتی انہوں نے دو بڑی اچھی باتیں ڈسکس کی ہیں لیکن یہ جو معاشرہ تباہ ہوئے اس کے اندر بھی سارے ذمہ دار ہیں کلیکٹیو رسمانسپیلٹی ہے اس وقت کسی ایک ڈاکٹر مسادق یا پلوشاہ کی نہیں ہے ساروں نے اس پہ اپنا حصہ ڈال دیا یہ جو کچھ آڈیو ویڈیو تھائی ہیں پیپلز پارٹی کو تھوڑا سائیڈ پہ کر لیں باقی سب نہیں ڈال دیا باقیوں نے بھی حصہ ڈال دیا میں یہ کہتا کہ ایک نے نہیں ڈال دیا آپ نسی میں اس پہ بات کرنی چاہیے ڈسکس کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے ہر فورم پہ کرنی چاہیے نسی تو کلوز ڈور میں بیٹھ کے بات کرتی ہے پالیسی رسیان ہو جائے گا تو نیچے آپ انفورس کر سکتے ہیں نہیں وہ انفورس نہیں ہوگا یہ انفورس معاشرہ کرے گا یہ اقدار جو ہوتی ہیں یہ کسی کمرے میں سے تھوڑی آتی ہیں ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ چار لوگ ایک کمرے میں بیٹھے اور انہوں نے تیہ کر لیا کہ پاکستان کی اقدار کیا ہوں گی اس کو کرنے کے لیے تو ہر جگہ پہ آپ کو یہ آر کرنی ہوگی آپ کو بائٹھ کرنی ہوگی جب آپ کے ذہن میں آپ کے گمان میں کوئی بہودہ خیال آئے گا تو آپ کو سوچنا پڑے گا امیران خان سے بائٹھ کروائیں گے امیران خان سے بائٹھ کرنی پڑے گی بائٹھ کرنی پڑے گی بائٹھ کر کے لیکن کسی حد تک کسی حد تک بہت زیادہ پولرائز کی ہے سوسائیٹی کو پچھلے پانچ چار سال میں اس کو ضرورت نہیں تھی انیسیسیری تھا ہم سیاسی مخالفت اس کے بغیر بھی کر سکتے ہیں دوہزہ چودہ کے دھنے سے لے کر مطبع آٹھ سال لگے ہیں قوم دو ایسوں میں ہم نے تقسیم کر لی ہم نے نہیں کی کیا ہوگی کوئی ادارہ ہر معاشرے میں ایک رول ہوتا ہے کس نے کیا آبٹر کا ادردین امران خان سارے چوڑ ڈاکو گئے کس نے زبان استعمال کی نواز شریف نے کی عاصف زداری صاحب نے کی کس نے کی مولانا صاحب نے کی کس نے کی مولانا صاحب نے بھی ابھی تقریر کی باز مختبہ نامناسب ملانا فضل رمان مگر ایک خاص لیبل سے نیچے کی جو گفتگو ہے وہ تو ایک خاص جگہ امران کے اوپر ستر پچھتر فیصد وزن ڈالیں اس اوپر کیونکہ سب سے پرائمری رول اس سے زیادہ اس سے بھی بے شک کم کر لیں لیکن ذمہ داری تو ہم سب کی ابھی جرل صاحب نے کیا کہا کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں میں نے کہا بالکل ہے اور نہ صرف اس وقت کے ہیں بلکہ گزرے ہوئے وقت کے ہیں اور آنے والے وقت کے ہیں اسی لیے سیاست کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بگڑ گیا ہے اس کے اندر کوئی مصبت رول جو کردار ادا کرنا ہے وہ آپ کو بھی کرنا ہے مجھے بھی کرنا ہے جنرل صاحب کو بھی کرنا ہے اور آپ کو بھی کرنا ہے تو یہ تو ہر جگہ پہ جب بات ہوگی تو تبھی لوگوں کو بچوں کو سمجھ جائے گی یہ تو نہ مناسب ہے ابھی تو لگتا ہے مناسب ہے ابھی تو لوگ لگتا ہے ابھی آپ کو کہیں گے اوہ یار اکی تھیوڈیٹکل گلنہ کر رہے ہیں ٹیلی ویژن تھے آگے آپ پارلیمنٹ پہ سیشن کریں اور لائیو لوگوں کو دکھائیں اس پر ڈیبیٹ کریں یہ بات ٹھیک ہے آپ کی یہ بات ٹھیک ہے ڈاکٹر مسدق ملک صاحب پلوشا خان جنرل غلام مصطفیٰ آج کے لئے اتنے اجازت دیئے آج کے لئے اتنے اجازت دیئے